آئیو آج آپ کو ایک ایسے جادوگر سے ملوائیں گے جسے دنیا کے سارے جادوگر کرتی ہے فیل کمال کا ہنر اور ٹیلنٹ ہن کے پاس چلو جانتے ہیں ان کی کہانی نمسکار جی کیا برادہ اپنے بارے ہم تھوڑا سا بتائیے گا میرا نام جادوگر ایم پی انساری ہے نگنیز بک اوف ورڈ ڈیگورڈ میں میرا نام ہے کسی کو ہم کابیس سے نوٹ بنا کے دکھاتے ہیں کسی کو ہم کبوتر بنا کے دکھاتے ہیں کسی کو ہم تاش کے پتے دکھاتے ہیں میں آپ کو کچھ اپنی کچھ ٹیکنیک کچھ ٹرکس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور امید آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت مشہور مکولہ ایک ڈائلوگ ہے کہ جب تک جادوگر تاش کے پتوں سے کچھ نہیں دکھاتا تب تک جادو نہیں ہوتا یہ میرے پاس ایک تاش کی گھڑی ہے جو کی فیفٹیٹو کارڈ ڈسپیلے میں ہیں آپ ایک کام کرتے ہیں آپ کس ہم بے کارڈ کو یہاں پر آگا کسی کو دچ کردیجی He� ایک کارڈ کسی کو دچک کرو اگہ کو اپنی طرف کچھ لیجئے کسی ہو بے کارڈ کو یہ آپ نے کارڈ لے لیا ہے یہ کامراکو دکھائیے مجھے مت دکھائیے کامراکو دکھائیے آپ بھی دیکھ لیجئے آپ یہاں پر اس کو تک دیجئے آپ نے اس کو یہاں پر رکھا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اچھی آگے نکال دیا اگر میں نے یہ واقع ہے اور یہ جو کاٹ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ کاٹ آپ کا ہے تو اس کو یہاں پر ایسے اندر بند کرتا ہوں اس کو بولتا ہوں اوپر آ جاؤ تو اگر آپ کا اوپر آ گیا ہے ملتا ہوا بھائی میرا جانتے ہوا پر اکر دکھائے دے گا کیوں کہ وہ کاٹ آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے دوسرا کوئی کارڈ ایسا نہیں ہے تو ابھی تک بھی میں نے یہ کارڈ آپ کا نہیں دیکھا ہے کونسا کارڈ ہے میں اس کارڈ کو واپس ایسے ہی رکھ دیتا ہوں اور گڑڈی کو ایک کٹ یعنی شفل کر دیتا ہوں ایسے دو تین بار میں نے اسے کٹ کر دیا مجھے نہیں پتا تھا آپ کا کارڈ کونسا ہے لیکن میں نے آپ کو اس کارڈ کے ذریعے ہپنوٹائز کر دیا ہے اب آپ ایسے میں کارڈ ایسے چلاوں گا آپ کہیں بھی ایک فنگر ایسے رکھ دیجئے جہاں بھی اب آپ فنگر رکھیں گے آپ کا کارڈ وہی نظر آئے گا سیم جو ابھی آپ نے نکالا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اب آپ اپنوٹائز کر دکھے ہیں اس تانش کی گڑڈے میں کتنے پتے ہوتے ہیں 52 کارڈ 52 کارڈ 52 کارڈ 52 میں میں جہاں بھی فنگر رکھ رہا ہوں میرا کارڈ آ رہا ہے یہ کارڈ ہے یہ آپ کو بہت بار بار پریشان کر رہا ہے جہاں بھی ہم چاہتے ہیں وہاں یہ پہنچ جاتا ہے وہاں بھی آ رہا ہے یہ تو آپ کی مرضی سے چل رہا ہے یہ ہماری مرضی سے چل رہا ہے حالکہ میں پھر سے واپس ایسے کرتا ہوں یہ ایک نورمل کارڈ ہے کاشی گڑڈی ہے اور سبھی کارڈ اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ کارڈ جہاں ایک رکھ دیا تھا میں نے تو کوئی ریاکشن نہیں ہوا کوئی ماجکس نہیں ہوا اور اگر میں اسے سب سے آگے رکھ دیتا ہوں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تو دیکھیں مزے کی بات مزے کی بات دیکھیں سارے کارڈ ہوئی ہو گئے 52 کارڈ سارے کے سارے تاش کے پتے سارے کے سارے کارڈ اسی کارڈ سے ہی ہو گئے مطلب ایک سے بلکل جی 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 تو آپ کے ہاتھ کہاں ہیں تالیہ بے جانے کے لیے یہ پوسیبل کیسے ہو رہا ہے یہی تو جادو ہے یہ کاغس کا ٹکلا ہے اور یہ یہ کاغس کی ڈائری ہے اور کاغس کی گڑڈی ہے اس کا کیا کرنے والے ہیں دیکھو کیا کرنے والے ہیں یہ کاغس کے ٹکڑے کو کیا بنائیں گے oh my god بھائی صاحب کاغس کے ٹکڑے کو پانچوں کو نوٹ بنا دیا اب کیا ہونے والا ہے اور یہ سارے نوٹ بن گئے بھائی صاحب گجب لو بھائی صاحب نوٹ بن گئے اگر یہ کاغس کا ٹکڑا نوٹ بن گیا تھا تو سارے کے سارے نوٹ بن گئے اور اس کے بعد پھر اگر ایسے چھٹکی بجائیں گے تو واپس یہ واپس ڈائری بھی بن جائے گی یہ کیسے آپ کر رہے ہیں بس اس کو چھونے کی دیر ہوتی ہے واپس یہ سب پھر سے نوٹ بن جاتے ہیں یہاں پر مطلب جو کاغس کی ڈائری ہے اس پہ یہ مہدری یہ والا جو نوٹ ہے اس کو لگا رہے ہیں اور یہ نوٹ بن جا رہا ہے ہٹا دے رہے ہیں اصلاح سو جائے اصلاح سو جو دیئے чувا کہ گز票 کے کار کریں میں کام together دیکھ جو آپ نے کار اس سوال کارها کہ رہے ہیں یہ ساک vironak ورہ Cantstation وہ گلے میںье مگن کریں پھر ملے لکھیں پھر سائن کر دیں میں ایک سائن کر دیں یہ سائن کر دیا ہے ایک آشی گڑی پنتی ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح خوب اچھی طرح شفل بھی کر دیا ہے اور اتنا زیادہ شفل کرنے کے بعد لیجئے آپ اس آشی گڑی کو کہیں بھی رکھ دیجئے جو آپ کی مرضی ہے کہیں بھی آپ نے پتھے اس کو گھڑ بڑ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ کٹ کرتا ہوں یہ آشی گڑی میں اتنی ساری گڑ کر دی ہے اور یہ میں نے جرمن طریقے سے بھی شفل کر دیا ہے مرکوں کا عشق ہے تاشک پتہ ہے اور مجھے جب کو آیا ہے کسے تاشک پتہ آیا ہے آپ کو مجھل یہای اور بھی گو۔ یہ ویلٹے میں ساکتا ہے یہ آپ کا تاشت کا پتہ آپ کا والیٹ کے اندر آگیا آپ سچی بتائیے آپ کا کارڈ یہی تھا کی نہیں تھا ہاں جی میرا کارڈ یہی تھا اس پر میرا سائن بھی ہے بس تو ایسے ٹائم پر تو میں کہتا ہوں کہ تالیاں ہو جاؤں یہ تو بالکل ملتا ہے تالیاں جانے والا ہی کام تھا بہت بڑی ہے ملتا ہے میرا والیٹ گائز میرے اس پر پاکٹ میں تھا اور وہاں تک کارڈ بہت چاہنا یہ کیسے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت ہے یہ تو بہت امیزنگ تھا اچھا انساری جی مرلہب آپ تو جادو کر رہے ہیں آپ جب بھی پلین میں جاتے ہیں ٹرین میں جاتے ہیں تو ٹکٹ لیتے ہیں جادو سے بنا لیتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا یاد دلائیا کیونکہ آپ نے بھی ایک دائلوگ سنا ہوگا کہ ایک جادوگر ٹرین میں ساخر کر رہا تھا اور ٹیٹی نے اس سے ٹکٹ مانگا تو اس نے سارے ٹکٹی گائپ کر دیا وہ سمتھنگ ایسے بہت سارے ڈائلوگ مشہور ہیں ہم لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جیسے یہ میرے پاس ایک تاش کا پتہ ہے یہ چڑیا کا اکہ ہے اور اس چڑیا کا اکہ کو میں ایسے پکڑ لیتا ہوں اور میجک 1, 2 & 3 ایسا کرتا ہوں کہ ٹرین کا ٹکٹ بن جاتا ہے یہ میرے پاس ٹرین کا ٹکٹ بن گیا ابھی ہم لوگ ایک سفر کر رہے تھے ایک ٹی سی کو ایک ٹی سی کو ٹاش کے پتے سے ٹکٹ بنا کر دیا وہ تو آپ کی مرید ہو گیا خوش ہو گیا ہوگا تو سر ایسا کروں کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤ کیا پوچھنے چاہتے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں آپ اپنے درشو کے لئے اپنے دیکھنے والوں کے لئے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ جادو کیا ہوتا ہے جادو بہت ساری چیزیں ہیں جادو میں عام زبان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سولہ کلاو میں سے کلا جادو بھی ہے جسے آپ کو بہت سارے اوارڈس ملے ہیں گینیز بوک اور ورڈ ریکارڈ میں آپ کا نام آیا ہے تو یہ ملک کیسے ہوا جب میں نے نائنٹی ایٹ میں اپنا پہلا ایک پروگرام کیا جسا تو اس میں مجھے ایک پرائز ملا اور سمان ملا اور تالیاں بجی تالیاں ملی تالیاں بجی من میں اسی دن ٹھان لیا تھا آگے بڑھنا ہے اتنی پریکٹس کی جس جادوگر کا کوئی آئٹم مجھے پسند آتا تھا میں اس کے پاس پہنچاتا تھا یہ مجھے سکھاؤ تو شروعات ماجک کی اس طرح ہوئی جیسے بچپن میں لوگ اینٹر ٹینڈ کیلئے کچھ کرتے تو ہمارے زمانے میں یعنی جب ہم تھوڑے چھوٹے تھے کومکس ہو دوا کرتی تھی منواز کومکس راج کومکس ٹائمن کومکس تو ہم لوگ کومکس پڑھا کرتے تھے تو اسی دوران ایسا ہوا ایک بکس کے پیچھے ایک ماجک ٹرک ماجک کا خیل لکھا ہوا تھا گلاس میں سکھا ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پڑھا گور کیا تو وہ مجھ سے ہو گیا مجھ سے ہو گیا اور اسی کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس طرح کی اور بھی اگر آپ ماجک ٹرکس ماجک چالا کیا سیکھنا چاہتے ہیں تو کونٹیکٹ کیجئے 101 ماجک ٹرک بک اب وہ بک میں نے اپنے بکشیلر سے مگا لی ملہب وہ پروپر کتاب جادو کی تھی یہ 97 کی بات ہے میں نے اس کو مانگائی کتاب کو اور اس میں سے بہت سارے ٹرکس مجھ کو آگئی اور اس کتاب کے اندر بھی بہت سارے دوسری کتابوں کے ایڈرس لکھے ہوئے تھے یوں میں نے سبھی کتاب مانگا لی میرے پاس آٹھ دس کتاب ہو گئی اور میں اس میں کچھ نہ کچھ سیکھترا سیکھترا اور انیس سو اٹھا میں میں 98 میں یہی ہمارے ٹاؤن ہال میں بہت سارے اسکول جمع ہوتے ہیں سبھی جنوری کے اپلکش میں سبھی جنوری کے موقع پر میں نے پہلا ماجک شو اس وقت پر کیا عمر رہی ہو گیا مجھے لگتا ہے میری عمر سولہ سال سولہ سال میں پہلا ماجک شو مجھے لگتا ہے تو سر آپ کا بہت دار شکریہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لئے ہمیں انٹرٹین کرنے کے لئے تو ہم ویڈیو کو یہ پر کرتے ہیں اگر آپ کو پسند آیا تو لائک شیئر کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنے واد جاہند شکریہ